السلام علیکم آج ایک ایسا ارننگ کا طریقہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں بالکل 1000% ریکومنڈڈ طریقہ ریال طریقہ ویڈاوٹ انویسمنٹ والا طریقہ جو آپ لوگوں نے اپنے گھر بیٹھ کے کرنا ہے میل ہیں فی میل ہیں ڈیزنٹ میٹر اور اس کے اوپر اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں اور اپلیمنٹیشن کرتے ہیں یقین کریں کہ مرتے دم تک آپ کی ارننگ ہوتی رہ گی مرتے دم تک مر جائیں گے پھر جو پیچھے بیٹھے ہوں گے ان کو بھی ارننگ ہوتی رہ گی تو ویلکم ٹو شفیق جعفری اوفیشل یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ کہیں پہ 10,000 روپے کی نوکری بھی کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ 10,000 آپ کو مفت میں نہیں دیتے اس کے بدلے آپ سے کوئی نہ کوئی کام لیتے ہیں یہ بات سمجھ آئی آپ لوگ 50,000 کی نوکری کرتے ہیں لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں آپ لوگ چاہے ڈی سی لگ جائیں چاہے جج لگ جائیں جرنل لگ جائیں جو مرضی لگ جائیں مفت میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیتا آپ لوگوں کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے اس کام کے عوض ہی آپ لوگوں کو پیسہ ملتا ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ کے آئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا مکوڑا لڑا کے بہے جانا ہے اور پیسے آتے رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کی بلکل غلط فہمی ہے بلکل آپ غلط سوچ رہے ہیں غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں سکپ کریں جائیں خدا حافظ ٹاٹا بائی بائی ہاں لیکن ایک کام ہوتا ہے ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک انشاءاللہ ہم سمارٹ ورک کے ساتھ چلیں گے کوئی اس کے اندر اے آئی ٹول یوز نہیں ہوں گے کوئی گیدر سنگی یوز نہیں ہوگی آپ نے پہلے وہ سکل سمجھنا ہے اس سکل کے دو فائدے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ڈائریکٹ ارننگ ہے ایک انڈائریکٹ ارننگ ہے ڈائریکٹ ارننگ بھی بہت زیادہ ہے لائف ٹائم مرتدامتہ کے لیے ہے انڈائریکٹ ارننگ بھی بہت زیادہ ہے اس کو اب آپ لوگوں کو میں طریقے سمجھا دوں گا باقی آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے کیش آؤٹ کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ لازمی سے سوچیں گے کہ آپ کا ٹائمز آیا نہیں ہوا آپ نے کچھ اچھا سیکھ ہے کچھ نیا سیکھ ہے کچھ پروڈکٹیو سیکھ ہے اور پیسہ کمانے کا طریقہ سیکھ ہے پیسہ پھسانے کا طریقہ نہیں سیکھا جس طرح سے باقی یوٹیوبرز آپ لوگوں کو انویسمنٹ کی ویب سائٹس اور ایپوں سے نکل آئیں ٹھیک ہے چلیں ہیں ذرا لیپ ٹاپ کے سکین کے اوپر تسلی سے بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھنی ہے جلدی میں آئے تو چلے جائیں کوئی بات نہیں بعد میں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر کلک کر لیا دیکھنی ہے تسلی سے بیٹھ کے اس پورے پروسس کو سمجھیں اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا ڈسکشن سن لیا کریں اس میں اینڈ پہ ہم نچوڑ نکال کے دیتے ہیں کہ بھائی اس سے یہ 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 طریقہ کیونکہ آپ لوگ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے پانچ دن لگ جائے دس دن لگ جائے ہم پروپر اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور نکال کے نچوڑ آپ کے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں آپ کو یہ بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ نچوڑ سنے تو پھر خدا ہی حافظ ہے آپ لوگوں کا چلیں ہمیں ذرا لیپ ٹاپ پہ تو بہت سارے یہاں پہ فنکار لوگ بھی بیٹھی ہوں گے جو میں ایک سٹیپ کرتا جاؤں گا وہ یار اگے سنو سارا پت ہے ٹھیک ہے وہ فنکار لوگ بڑے بیٹھی ہوں گے تو وہ فنکار لوگ بشک جا سکتے ہیں وہ بڑے قابل ہو گئے ہمیں بھی کچھ سکھا دیا کریں باقی جو میرے دوست بہن بھائی پیچھے بچ گئے ہیں ایک ایک چیز آرام سے دہان سے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنی ہے اور غور سے سمجھنی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ لوگوں کا فائدہ ہے آپ لوگ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں گے آپ لوگوں کا نقصان ہے چلیں آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے جنابے والا یوٹیوب پہ اور یوٹیوب پہ میں پہلے پہلے چھوٹی چھوٹے سٹیپ سے لے کے میں اوپر چلوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنی کوئی بھی ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں میں اپنی یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے میں ڈیٹیلز میں آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو سب ٹائٹلز کی آپشن نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جن کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں گے اور جی سانو آندہ ہے اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے لیکن اس جیس کے اندر ایسا ایسا پوٹنشل ہے ایسا ایسا طریقہ ہے ارنی نکالنے کا وہ آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ چلنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹ لینگویج پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ سیٹ لینگویج پہ کلک کریں گے بے شک یہاں پہ آپ لوگ اردو کر لیں اردو کر لیں یا ہندی کر لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے اور اس کے بعد ہم نے سمپلی کنفرم پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم کنفرم پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں آگئی ہیں ویڈیو کی لینگویج ہے اردو لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندی آٹومیٹک کیپشنز آٹومیٹکلی اس نے ہمیں ہندی سے ملا دیا کہ آپ کی جو زبان ہے نا وہ ہندی سے ملتی جھلتی ہے ٹھیک ہے اوکے بیسٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ یہ سپلی آپ لوگوں کو ڈوبلیکیٹ اینڈ ایڈٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے جتنا بھی آپ کی ویڈیو کے اندر مواد تھا جو جو بھی بات آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو میں کی تھی آٹومیٹکلی اس کے ہندی میں سب ٹائٹل لکھ کے یہ آپ لوگوں کے سامنے ڈال لے گا نظر آ رہے ہیں ویڈ ٹائم سٹیمپ ٹائم بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہے پرفیکٹلی یہ ہندی کے اندر اٹھا کے ڈال لے گا لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو فالو کرتے جانے کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگ اس کو کریں گے پبلش جیسے ہم اس کو پبلش کریں گے تو ابھی آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنی ہے یہاں پہ آنے اور اس کو میں پلے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میرے ویڈیو پلے ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو بلکل ہندی میں پرفیکٹ نظر آ رہے ہوں گے اب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن جو انڈینز مطلب کی ویورشپ ہے جو انڈین بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بھائی جانے یہ میں نے نیچے کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے کلوز آنا ہے واپس یہاں پہ واپس آ جانا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کو ایڈیٹ کی آپشن تھی آپ لوگوں کو نظر آ گئی اب سمپلی آپ لوگوں نے ایڈ لینگویج کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ لینگویج پہ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں گے تو انگلیش آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ انگلیش انگلیش کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سامنے ہی بالکل آپ لوگوں کو ایڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے ایڈ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگوں ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آٹو ٹرانسلیٹ یہاں پہ اس کا جو آپشن ہے وہ ڈسیبل ہوگا ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیسک لینگویج جو ہے نا اس کو ہندی کرو پھر اس کے بعد میں اس کو آٹو ٹرانسلیٹ کر دوں گا اچھا وہ کیسے کریں سمپلی آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ اپنی ویڈیو کی ڈیٹیلز میں ویڈیو کی ڈیٹیلز میں آنا ہے آپ لوگوں نے یہ اس جگہ پہ یہاں پہ بالکل آپ لوگوں نے نیچے آتے جانے یہ اس جگہ پہ یہاں پہ آئیں تو لینگویج اینڈ کیپشن سرٹیفکیشن یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر اردو ہے اس کو آپ لوگوں نے پکڑ کے ہندی کر دینا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ٹنشن نہیں لینی آپ لوگوں نے اس کو آنا ہے اور آپ لوگوں نے کر دینا ہے هندی کیتہ گئی یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں کو ہندی نظر آ رہا ہے ہندی کے اُبر کلک کیا اور اس کو آپ لوگوں نے سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد ہم واپس آئے اس جگہ پہ یہاں پہ آنے کے بعد اس کو ہم نے کیا ریفریش ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو شروع میں یہ جو میں نے دکھایا نا کہ آرٹومیٹیکلی یہاں پہ ہندی آرٹومیشن آ چکا تھا تو آپ لوگوں نے آپ لوگ جب اوپن کرے ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہ آئے کیوں نہ نظر ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں بلکل آسان سا طریقہ اٹنشن نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے چلیں اب یہ ہو گیا ہماری اوریجنل ویڈیو لینگویج کیا تھی اردو تھی ہم نے اس کو کر دیا ہندی اوکے اب ہم لینگویج ایڈ لینگویج کے اوپر جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ انگلیش کو کرتے ہیں سیلیکٹ جیسے اب ہم انگلیش کو سیلیکٹ کریں گے یہ آپ لوگ یہاں کو ایک سامنے کیا اس کے بعد جیسے ہم ایڈ پہ کلک کریں گے اب ہمیں وہ آٹو ٹرانسلیٹ والا آپشن جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس کے پر جیسے کلک کریں گے اوپر ہندی لکھی آ رہی ہے نیچے بالکل انگلیش لکھی آ رہی ہے اور بالکل پرفیکٹلی لکھی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ خود دیکھ لی جگہ کہ کتنے زبردست طریقے سے مطلب کہ پرفیکٹلی وہ آپ کی وائس کو میچ کر رہے ہیں اور پرفیکٹلی کوئی سپیلنگ کی غلطی نہیں ہے کوئی آپ جملہ اور بہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ایسا ایسا کوئی جگار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس کو کر دینا ہے پبلش اب جب آپ اس کو پبلش کریں گے تو اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ بھائی ہندی بھی چلے گی اور انگلیش بھی چلے گی آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ یہ ہندی لینگویج ہے اس کے اوپر آنے یہ تھری ڈاؤٹس پہ کلک کرنے اور اس کو آپ لوگوں نے انپبلش کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو انپبلش کریں گے تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ سب سے اوپر چلی گئی اور یہاں پہ ڈرافٹ میں آگی اور مطلب کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پبلش نہیں ہے پبلش کر رہی ہیں تو یہاں پہ کلک کرو اب ہم اپنی ویڈیو کو دوبارہ سے نیو ٹیب میں اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو اب آپ لوگ دیکھیں تو بھائی جان میری جو ویڈیو کی کیپشن ہے یا نیچے سب ٹائٹل ہیں پرفیکٹلی انگلیش کے اندر لکھے ہوئے آ رہے ہیں پرفیکٹلی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر دو چیزیں اور آپ لوگوں نے جو گارڈ میں ڈال دینی ہے وہ کیا ڈالنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے انگلیش ہے انگلیش کے سامنے یہاں پہ ٹائٹل ہیں ڈسکرپشن لکھا ہوئے اس کے اوپر کلک کرنے جو یہاں پہ ٹائٹل تھا اس کو آپ لوگوں نے کافی کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے جو ڈسکرپشن تھی اس کو کافی کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کافی کیا کافی کرنے کے بعد یہاں پہ ڈالا اس طریقے سے میری جان اس کو آپ لوگ ریفرش کر کے ایک بار پھر دیکھ لیں بے شک ٹھیک ہے تو آپ کا جو کام ہے انگلیش والا پبلش ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں بغیر کسی ٹول کو یوز کیے بغیر کسی پیڈ ٹول کو یوز کیے بغیر کسی اے آئی ٹول کو یوز کیے یوٹیوب کے اپنا ہی فیچر اٹھایا ہے ہم نے اور یوٹیوب نے ہی اس کو بھائی جان جس مرضی لینگویج میں چاہے تبدیل کر دی ہے اب فار ایکزمپل آپ لوگ اس کو ایڈ لینگویج کرتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی کسٹومار آ جاتا ہے کہتا ہے بھائی مجھے ارائبک میں چاہیے یہاں پہ آپ ارائبک پہ کلک کرتے ہیں سیدھا ایڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ آٹو ٹرانسلیٹ بند ہوگا آپ لوگوں نے سمپلی یعنی ہندی لینگویج والا جو آپ لوگوں نے انپبلش کیا تھا اس کو آپ لوگ پبلش کریں گے پبلش کرنے کے بعد یہ بھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایک منٹ اس کو میں پبلش کرتا ہوں یہ پبلش ہو جائے اب آپ لوگوں نے ارائبک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا آٹو ٹرانسلیٹ کا آپشن اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں یہ سارا اس نے عربی میں اٹھا کے دے دی ہے مطلب جو کام کرنا چاہیں جو مرضی لینگویج آپ لوگ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں فیلحال انپبلش کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرا جو سارا کونٹینٹ ہے اردو میں ہے اور میری جو سب ٹائٹل ہیں وہ انگلیش کے اندر آئیں یہاں تک بات سمجھ آگئی یہاں پہ آپ فور ایکزمپل آپ لوگوں کو ہندی آٹومیٹک اپشن جیسے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو نظر نہ آئے بلکل ایسے یوگا گھنٹہ دو گھنٹہ لے گی اس کے بعد یہ جب پروسیس ہو جائے گی آٹومیٹکلی اس کا الگوریتم اس کو ریڈ کرے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کا ہندی آٹومیٹک ہندی آٹومیٹک اپشنز والا اپشن ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لے لے گا چلے سکل ہم نے سیکھ لیا ویڈاوٹ اینی کاؤسٹ ویڈاوٹ اینی پیڈ ٹول ویڈاوٹ اینی اے آئی ٹول لائف ٹائم کے لیے ہم سب ٹائٹلز کا کام کر سکتے ہیں اب میری بات آپ لوگوں نے غور سے سنی ہے آپ لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں آپ کو فائبر پہ لے کے جاؤں گا بلکل بھی نہیں آپ لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ایمیل لکھو اور یوٹیوبرز کو ایمیل لیں کرو کبھی بھی نہیں دیکھیں ہمیشہ جو کام ہوتا ہے نا فیکٹری اپنی ہی اچھی ہوتی ہے دکان اپنی ہی اچھی ہوتی ہے آپ کسی کی دکان میں رہیں کسی کی فیکٹری میں رہیں مرتے دم تک آپ ملازم ہی ہوتے ہیں مالک آپ صرف اپنی چیز کی ہوتے ہیں اپنی چیز کے لیے اس کو یوز کریں ہاں آپ لوگوں کا دل کرتے ہیں یوٹیوبرز کو ایمیل کریں اور ان کو کہیں جی کہ میں آپ کو سب ٹائٹل کے سرویس دوں گا ان کو میسیج جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے بشاک آپ لوگ سرچ کر کے لمبا سا نکال کے ان کو بھیج دیں ٹھیک ہے یا فائیور پہ بس جو چورن پھکی بھیج رہے ہیں فائیور والے مجھے ان کا پتہ ہے چھوڑیں اس بات کو ٹھیک ہے فائیور کو چھوڑیں آپ لوگ تیسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے جس سے آپ لوگوں نے مرتے دم تک پیسہ کمانا ہے اس کے لیے اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ محنت والی سکل میں نے آپ لوگوں کو سکھاتی ہے طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک بار یہ کام کریں گے لائف ٹائم بیٹھ کے کھائیں گے اس کام میں کیا تھا اس کام میں سپلی یہ کام تھا میں ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ریفر کر دوں گا اینڈ سکرین پر بشک دیکھ لینا اس میں یہ تھا کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود بھی بناتے ہیں سارے یوٹیوبرز بناتے ہیں ہر سیانہ بندہ بناتا ہے ان ٹاپکس پر ویڈیو ان کو کہا جاتا ہے ایور گرین ویڈیوز یا سرچے وال کونٹنٹ ہاؤ ٹو کریئیٹ آگے اے پریس کرتے ہیں ساری سجیشنز آ جاتی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنانا کیسے بنانی ہے طریقے شریکے سارے میں نے اس ویڈیو میں سمجھائے ہوئے ہیں اب یہ ایسی ویڈیوز ہیں جن کے اوپر لائف ٹائم کے لیے ویوز آتے ہیں لائف ٹائم کے لیے کیوں ایور گرین ہے پھر ان کے اندر کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے اس کی اپ ڈیٹ پہ پھر ویڈیو بنتی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو وہ تقریباً بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی ڈھائی سے تین ہزار ویڈیوز وہ بناتے بناتے آپ کو دو ڈھائی سال بھی لگ سکتے ہیں بھائی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے ایمی کوئی پاگل کا بچہ نہیں ہے جو آپ کی جیب میں آ کے پیسے دے دے گا یا کوئی میں ایسی ایپیں یا ایسی ویب سائٹیں نہیں بتاتا جو یوں کریں ویڈیوز کے ساتھ یہ والی حرکت کرنی ہے یہ سکل جو میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے سمپل اور سمپل یہ ہوگا کہ بھائی جان دنیا جہان کی آڈینس آپ گیدر کریں گے دنیا جہان کی کیوں اب امریکہ میں بیٹھا ہوئے بندہ اس نے سرچ کیا فور ایکزمپل ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل فور ایکزمپل اس نے ایک ایسا ٹاپک سرچ کر لیا کہ جس کے اوپر کسی گھرے نے ویڈیو نہیں بنائی ہوئی آپ نے بنائی ہوئی ہے یا کسی انڈین نے بنائی ہوئی ہے اس نے ویڈیو تو ہماری دیکھنی ہے سمجھ آنی جانی اس کو ہے نہیں کچھ یا کوئی پورتگال کا بندہ ہے اس نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے اس کو سمجھ آنی جانی ہے نہیں کچھ آپ کی میری بات کی اس نے کہاں سے لرن کرنے آپ کے سب ٹائٹل سے اور وہ آپ کا ایسا کسٹومر ہوگا کیونکہ دیکھیں میں اردو سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بول رہے ہیں نا میں آکے بند کر کے بھی بیٹھا ہوں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اردو کا پتہ ہے لیکن اگر آپ مجھے اردو کا نہیں پتا ٹھیک ہے یا پشتوں کا نہیں پتا آپ پشتوں بول رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سب ٹائٹل لکھے ویڈیو آ رہے ہیں میں غور سے دیکھوں گا سب ٹائٹلز کو ریوائنڈ کر کے پیچھے دیکھنا ہے اس سے آپ کی بے انتہار ریٹنشن بڑھتی ہے جب آپ کی ویڈیو کی ریٹنشن بڑھتی ہے آپ کی ویڈیو رینک کرتی ہے جب رینک کرتی ہے ایک بار کسی نے باہر کے ملک سے آپ کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی چھے ساتھ بندوں نے اور دیکھ لی آپ کی ویڈیو نا صرف پاکستان میں بلکہ اس کنٹری میں بھی رینک کرنے لگ جائے گی کہ بھائی سرچبل کونٹینٹ تھا یو ایس میں دیکھا گیا ہے سیٹسفائیڈ ہو کے دیکھا گیا ہے پوری ریٹنشن کے ساتھ دیکھا گیا ہے تو بھائی آپ نے صرف پاکستان کی آڈینس تھوڑی لینے لیکن ہمیں آتی صرف اردو ہے تو اس جگوار کے ساتھ بھائی پاکستان کی آڈینس لیں انڈیا کے لیں یو ایس کے لیں ترکی کے لیں جہاں کی دل کرتا ہے آپ لوگ آڈینس لیں لیکن پروسس ویڈیوز بنانے والا جو طریقہ ہے وہی فالو کرنا ہے جو میں نے آدھا تو آپ کو زبانی بتا دیا ہے دوسرا وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں پورا پروسس میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوئے ٹھیک ہے تو میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ بھائی بغیر محنت کے بغیر کام کے آپ کو کوئی چپیڑ بھی نہیں مارتا تو آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چھت پاڑ کے ڈالر گر سکتے ہیں ہاں جب آپ محنت کرتے ہیں اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا فضل بھی اسی پہ ہوتا ہے جو خود تو اپنی محنت کرے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا اوکے محنت کریں اللہ بھی چھوڑ دیں آگے اللہ کے کام ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات